اسلام علیکم انداری نیوز سے میں ہوں مہا خان جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا میں کروڑوں کے حساب سے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کروڑوں دلوں کی چاہت ہیں اسی طرح ان کے چاہنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا چہلم کب ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے اور اسلام آباد میں جی سیکس ٹو کی امام بارگاہ سے ان کا چہلم نکلے گا جس کی وجہ سے کچھ گاڑیوں کے روٹس کی ڈائیورشنز بتا دی گئی ہیں تو آئیے آپ کو اگاہ کرتے ہیں ان کی تفصیلات سے عوام الناس کو مطلب کیا چاہتا ہے کہ انیس سفر چیلم امام حسین علیہ السلام جو کہ امام بارگاہ جی سیکس ٹو سے برامت ہوگا جس کے سلسلے میں زیل مقامات پر دورانے جلوس صبح آٹھ بجے سے احتتام جلوس تک ٹریفک کے لئے ڈائیورشن رہے گی لہذا کسی بھی دکت سے بچنے کے لئے زیل متبادل راستے استعمال کریں کلسوم پلازا چوک فضل حق روڈ سے چائنہ چوک فضل حق روڈ تک دونوں اطراف کی ٹریفک کے لئے بند رہے گا کلسوم پلازا چوک سے چائنہ چوک تک جناہ ایوینیو استعمال کریں اس کے بعد ہے جی سیونٹ ایوینیو دامنے کو چوک سے بن جانے چاند تارہ چوک بلو ایریا آؤٹ لوب سے سیونٹ ایوینیو چوک سہروردی دونوں اطراف کی ٹریفک کے لئے بند رہے گا اس کا متبادل نازم الدین روڈ سے خیابان فیصل ایوینیو استعمال کریں جبکہ سیونٹ ایوینیو سہروردی سے جی سیونٹ فور آؤٹ لوب سروس روڈ اقبال ہال پاسٹ آفیس سروس روڈ سے فضل حق یوٹن لے کر جناہ ایوینیو استعمال کریں سدھر روڈ اقبال ہال سے میلوڈی چوک تک دونوں اطراف کی ٹریفک بند رہے گا میونسپل روڈ لال مسجد سے شہدہ چوک جی پیو چوک تک دونوں اطراف کی ٹریفک کے لئے بند رہے گا متبادل شہید ملت روڈ استعمال کریں پولی کلینک سے اقبال ہال تک لکمان حکیم روڈ مکمل بند رہے گا متبادل جناہ ایوینیو استعمال کریں جی ناظرین تو یہ تھی آپ کی اگاہی کے لئے ایک انفرمیٹیو ویڈیوز وہ لوگ جو کہ آفیسز جاتے ہیں یا گھروں سے باہر کام کے لئے نکلتے ہیں موسٹی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اگر کوئی راستے بند کیے گئے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے چیلم کی وجہ سے تو اس کے متبادل راستے کون سے جو کہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیئے ہیں اسی طرح کی مزید انفرمیٹیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مد بولیے گا سٹے ٹیونڈ